موسیقی سرزمین اس سن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں عالموں عدیبوں صوفی بزرگوں اور شائروں نے اپنی لازوال علمی خدمات سے یہاں بسنے والوں کے علم آگہی کے سفر میں ان کی ہدایت کی شمس العلماء مرزا کلیج بیگ بھی ایک ایسی ہی باوقار اور علمی شخصیت تھے جو 1853 عیسوی میں مرزا فریدون بیگ گرجی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد فریدون اور نانا مرزا خسرو بیگ کا تعلق سابقہ سوویت یونین کی ریاست گرجستان جو جورجیا کہلاتی ہے کہ شہر تفلس یا تبلسی سے تھا مرزا خسرو بیگ جورجن چیف کمانڈر کے بیٹے تھے جو ایران اور روس کی جنگ میں دوسرے عصیروں کے ساتھ ایران لائے گئے اور پھر میر کرم علی خان تالپور کے اہد حکومت میں 1855 عیسوی میں ایران سے سندھ بھیجے گئے مرزا خسرو بیگ اس سندھ آنے کے بعد پانچ اور گرجی بچے سندھ میں لائے گئے اور وہ تمام بچے تالپور حکمرانوں کے دربار میں پلے بڑھے وقت کے ساتھ ساتھ مرزا فریدون بیگ اور خسرو بیگ جنہیں فارسی اور گرجی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی سندھی زبان اور یہاں کے رہن سہن سے آشنا ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے کون جانتا تھا کہ اس گرجی نسل سے پیدا ہونے والا یہ بچہ بڑا ہو کر ایک نامور شخصیت ہوگا اور اپنی خدادات علمی صلاحیتوں سے سندھی زبان و عدب کو مالا مال کرے گا مرزا کلیج بیگ کو بچپن ہی سے کتابوں سے بہت دلچسپی تھی انہوں نے اپنی خودنوش سوان حیات ساؤپن یا کاروپنوں میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مشغول رہتے تو وہ لکھنے میں مصروف ہو جاتے تھے علم سے اس قدر لگاؤ نے مرزا کلیج بیگ کو مختلف زبانوں اور تیزیبوں سے آشنا کرایا وہ سندھی، اردو، انگریزی، فارسی، عربی، ترکی اور بلوجی زبان سے بخوبی واقف تھے اور ان تمام زبانوں میں ان کی تصانیف موجود ہیں برزا صاحب نے اسی علمی ذوق و شوق کے نتیجے میں اپنا کتب خانہ تعمیر کروایا جہاں انہوں نے مختلف علوم پر کتابیں اکھٹی کی اور خود بھی اس کتاب خانے میں اپنی تحریروں سے اضافہ کیا انہیں اپنے زمانے کے رائج تمام علوم میں مہارت تھی وہ علم رمل، علم نباتات، علم نجوم، علم حیات، دینیات، جغرافیہ، تاریخ، علم تصوف، باغبانی، علم شیر و شیرگوئی، نوول، علم حیوانیات وغیرہ پر نہ صرف دسترس رکھتے تھے بلکہ ان موضوعات پر ان کی مہارت ان کی تصانیف سے آیا ہے برزا کلیش بے کی نصری اور شیری تصانیف کی تعداد چار سو ستاون سے زیادہ ہے انہوں نے اٹھارہ سو ستر عیسوی یعنی سترہ سال کی عمر سے شیرگوئی کا آغاز کیا اور عمر کے آخری حصے تک تصنیف و تعلیف سے وابستہ رہے ان کی مشہور کتابوں میں شاہ جو رسالو احوال شاہ عبداللطیف بھٹائی رسالہ کریمی ورشن ایٹیمولوجی مخصن القوافی چچ نامہ ہسٹری آف سندھ الکمی آف ہیپنس مشہور نوول زینت ٹراما انکوائری آفیسر حسنہ دلدار جورجیا یا گرجستان چین این چینی مانہوں سندھی گرائمر تقریروں این تحریروں وغیرہ شامل ہیں ان کے کتابوں کی سالوار فہرست ان کے خودنوش سوانے حیات میں درج ہے ان کا شیری مجموعہ دیوان کلیج کے نام سے شائع ہو چکا ہے اس کتاب خانے میں آج بھی ان کی تصانیف کلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہیں ان نسخوں کے علاوہ ان کی روز مرہ کی ڈائریاں نوٹ بوکس فوٹو آلبم وزٹنگ کارٹس اور ہزاروں کی تعداد میں سندھی انگریزی اور فارسی خطوط جس سے ان کے زمانے کے حالات اور واقعات سے بخوبی آشنائی ہوتی ہے بھی موجود ہیں کتاب خانے میں کتابوں کے علاوہ مرزا صاحب کی کچھ ذاتی روز مرہ استعمال کی اشیاں بھی پائی جاتی ہیں جنہیں ان کے پس ماندگان نے نہایت حفاظت سے رکھا ہے ان اشیاں میں ان کی بغیر پشت کے کرسی ہے جس پر وہ صرف لکھنے کے وقت بیٹھتے تھے تاکہ ان پر سستی کی کیفیت تاری نہ ہو جب وہ دن بھر لکھتے لکھتے تھک جاتے تو کچھ دیر سستانے کے لیے آرام کرسی پر بیٹھ جاتے تھے یہ ان کی چھٹی کا کرتا ہے جسے اب تک 162 سال گزر گئے ہیں انہوں نے اپنی خودنوش سوان حیات میں لکھا ہے کہ ان کے والدین نے ان کی چھٹی کا کرتا سنبھال کر رکھا تھا اور مرزا مرہوم اپنے ہر نو مولود کو یہ کرتا برکت کے لیے پہنا دے تھے ان کی اچکن اور شال ویسٹ کوٹ ان کی چپل ہاتھ میں اٹھانے والی چھڑی جو دیمک لگنے سے نیچے سے جھڑ چکی ہے لوگوں کا مرزا صاحب پر بہت یقین تھا وہ اکثر ان سے تعویز لینے آتے تھے اور مرزا صاحب اس پیالے میں جس میں قرآنی آیات لکھی ہیں انہیں پینے کے لیے دم کر کے دیتے تھے جس سے انہیں شفاہ ملتی تھی مرزا صاحب ایک عدیب اور شائر ہونے کے ساتھ ساتھ تصوف سے گہرہ تعلق رکھتے تھے ان کی سندھی زبان میں لکھی ہوئی کتاب علم تصوف چھپ چکی ہے وہ فقیروں اور صوفیوں کے ساتھ نشست و برخواست بھی کرتے تھے اس بات کا ثبوت اس کشکول اور بیراغی سے ملتا ہے جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے درویش اور صوفی حضرات بیراغی پر گھنٹوں سر رکھ کر فکر الہی میں مصروف رہتے ہیں مرزا کلیج پیک کا کلم اور کلمدان آج بھی موجود ہے پومبے کے کمشنر گرنل دوست تھے لندن سے یہ چمڑے کا تھیلہ ان کے لیے توفتن بھیجوایا تھا جس میں وہ اپنے خطوط اور ضروری فائل وغیرہ رکھتے تھے والی ریاست خیرپور میر فیض محمد خان کی جانب سے مرزا کلیج پیک کو وزارت کے عہدے کی پیشکش کی گئی تھی اور اس نایاب اور مزین لفافے میں وہ خط ارسال کیا گیا تھا مگر مرزا صاحب نے اس عہدے کے لیے معذرت کر لی سن 1906 میں انگریز حکومت سے انہیں قیسر ہند کا تمغہ اور سنت بھی ملی سن 1911 عیسوی میں ان کی علمی خدمات کے نتیجے میں وائس رائے کی جانب سے انہیں ایک سنت دی گئی سن 1924 عیسوی میں دہلی کی انگریز حکومت نے انہیں شمسل علماء کا خطاب تمغے اور سنت کے ساتھ دیا اس موقع پر انہیں خلط اور پگڑی سے بھی نوازا گیا اگرچہ ان کی خلط اور پگڑی وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو رہی ہیں لیکن یہ اب بھی ماضی کی ایک خوبصورت یاد دلاتی ہے مرزا کلیچ پیک کی دو عدد مہریں بھی ہیں جس پر ان کا نام گندہ ہے اس کے علاوہ ان کی جیب میں رکھنے والی سونے کی گھڑی ربایات عمر خیام کا ایک نہایت ہی چھوٹا سا نسخہ جو ہر وقت وہ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے مرزا صاحب نے خیام کی فارسی ربایات کا سندھی زبان میں بہت مقبول ترجمہ بھی کیا ہے انہیں علم العادات پر بھی عبور تھا لہٰذا ان کے پاس کچھ ایسے پتے تھے جن پر عادات لکھے ہوئے تھے ان پتوں کے پیچھے انہی کی تحریر میں میجک کارڈز لکھا ہے یہ ان کا لکیر کھینچنے کا رولر ہے اور ان کی روز مرہ پڑھنے کی تسبیح مرزا کلیچ پیک کو عدب و شائری کے علاوہ باغبانی اور لکڑی کی دستگاری کا بھی شوق تھا ان کے والد بھی اس کام میں مہارت رکھتے تھے جو لکڑی کی کئی چیزیں گھر میں بھی بناتے تھے مرزا صاحب کے پاس اس شوق کے لیے کچھ آزار بھی تھے جن میں سے کچھ اب بھی محفوظ ہیں یہ ایک پیپر ویٹ ہے جو ہمیشہ ان کی میز پر رہتا تھا اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہ پیپر ویٹ قبر سے مشابہ ہے لہٰذا اسے دیکھ کر وہ ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے یہ ایک میٹیورائٹ ہے جو ان کے سٹون کلیکشن میں موجود ہے جسے آسمان سے گرنے کے بعد انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا ان کے مختلف ڈیزائنوں اور کمانیوں کی اینکے ہیں جو وہ مطالعے کے وقت پہنتے تھے یہ علم رمل کے کچھ چھکے ہیں جن سے وہ گمشتہ اشیاء کا سراخ لگاتے تھے روشنائی جذب کرنے والے کاغذ کے ٹکڑے جنہیں بلوٹنگ پیپر بھی کہتے ہیں ان کے خاص استعمال میں رہتے تھے اس کے علاوہ ان کی میز پر کچھ سجاوٹ کی اشیاء بھی ہوتی تھی لاہوت لا مکان جسے صوفیہ کا حج بھی کہا جاتا ہے مرزا صاحب نے وہاں کا پیدل سفر کیا اور دوران سفر کچھ فوسلز اور پتھر جمع کیے وہ چاہتے تھے کہ ان پتھروں کے حوالے سے بھی کوئی کتاب لکھیں لیکن موت نے انہیں اس کی محلت نہ دی اور علم کا یہ سورج تین جولائے انیس سو انتیس کو موت کی کالی کھٹا میں چھپ گیا لیکن اس سورج کی گرنے آج بھی اس دھرتی کو مرزا کلیج بیک کے علم سے منور کر رہی ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دی دور پیدا